تو اب میں آپ کو وہ سکرین شوٹ دکھاتا ہوں کیونکہ ہم اس کو وہ سکرین شوٹ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ جب آپ نے اگر سکسیسفولی آپ کی اپلیکیشن اپروف کر دی ہے گوگل نے تو اس وقت کیا ہوتا ہے تو اب سٹیپ نمبر ون اس کا وہ ہی ہے کہ آپ نے سکرین میں سائن اپ کرنا ہے اور ایزمشن یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ میں کانٹنٹ تھا اور اٹواز گوڈ ایناف کہ گوگل اس کو اپروف کرتا یعنی اس میں کانٹنٹ بھی اچھا خاصا تھا اور جو ٹریفک تھی وہ بھی تھوڑی سی یوزر اس کو دیکھنا شروع لوگوں نے کر دیا تھا اس کیس میں آپ سائن اپ کریں گے اور پھر when you will sign in this sort of screen will turn up یعنی آپ کے سامنے estimated earnings آ رہی ہوں گی today so far for example یہاں آ رہا ہے zero yesterday بھی zero آ رہا ہے last seven days میں for example یہاں پہ آ رہا ہے zero point zero three last twenty days میں وہ کہہ رہا ہے point two ڈاؤن ہوا ہے and if we go to the left extreme left پہ اگر جائیں تو یہ آپ کو ابھی تک کی finalized earning دکھا رہا ہے twenty eight point eight for USD ایک بات یاد رکھیں کہ google adsense آپ کے پیسے جتنے بھی accommodate ہوتا جاتے ہیں جب تک ہنڈر ڈالر نہیں ہوتے they won't pay you they won't pay you ان کا minimum benchmark ہے کہ ہنڈر ڈالر آپ نے achieve کرنے ہیں تو یہ آپ کے account میں پھر ویا پی پال یا کوئی اور service کے ذریعے آپ کے account میں automatically پیسے آ جاتے ہیں تو ابھی تک کیونکہ twenty eight point eight for USD ہے this was my current earning so if I'll move next اب اگلا step میرا یہ تھا کہ میں نے ایک اور adsense لگانا ہے تو میں my ad پہ کلک کروں گا تو میں نے my ad پہ اوپر کلک کیا تو نیچے مجھے ساری میری post نظر آ رہی ہیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی ایک post کے against ad word لگاؤں تو میں کسی ایک post پہ کلک کروں گا for example sidebar advertisement ہے یا کوئی بھی ہے تو when we move forward تو اس طرح کی screen میرے پاس open ہوگی اب وہ ad type ہے display add instantly میں اس پہ کلک کروں گا اس کے بعد نیچے اب دیکھیں میں یہ پاس آ رہا ہے save and get the code اب میں جب save and get the code پہ کلک کروں گا تو this thing will turn up اب یہ جو آپ کے سامنے میں نے highlight کیا ہو ہے blue میں یہ basically وہ HTML کا code ہے جو آپ آپ نے اپنی ویب سائٹ میں insert کرنا ہے مطلب یہ ہے ابھی لکھا ویب سائٹ code اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جی میل کا address دینا ہے جب میں login ہو جاؤں گا تو اب میں جاؤں گا title میں میں ایک sample blog کر رہا ہوں جو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں تو کوئی اچھا سا topic سوچیں اس پہ blog آپ publish کرنا شروع کریں تو میں let's suppose title رکھتا ہوں blog کا journey to northern area کر دیتا ہوں اس کے بعد جس طرح ہماری domain name ہوتی ہے بالکل ویسے ہی آپ کو یہاں بھی unique نام دینا unique سے مرادی ہے جو repeat نہ ہوا let's suppose میں اسے کہتا ہوں journey تو اگر تو یہ domain name کوئی اور use نہیں کر رہا تو وہ کہہ رہا کہ sorry this is not available کیونکہ blog post dot com وہ خود سے add کر رہا تو I am sort of adding رنگ میں نے cool journey کیا وہ کہہ رہے کہ it is still not available میں اس کے دوں cool journey پاکستان کر دیتا ہوں اب وہ چیک کر رہا ہے اور کہہ رہے دی okay this is available تو I mean this will vary کبھی کوئی domain available ہوگی کبھی نہیں ہوگی تو it will happen اس کے بعد مجھے theme select کرنا ان میں emporio water mark اب کوئی بھی select کر سکتے ہیں میں ھائے ٹیول پر کلک کیا تو یہ بلوگ کیا ہوگیا اب اگرہ سٹیپ ہے کہ آپ نے بلوگ میں آپ نے post کرنی ہے let's suppose for example میں نے ٹیول کیا northern area میں کیا یا outside country کیا اور میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میری کے experiences ہیں کہ کوئی اور بندہ لیٹس اپوز ملیشیا جہاں چاہتا ہے اگر میں وہاں گیا ہوں تو میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ دیسی فوڈ اچھا کام مل سکتا ہے یا اچھے ریسٹورانٹ اچھی گھومنے پھرنے جگہیں کدھر رہے تو جس سورٹ آف بیلنگ کمیونیٹی تو میں اس کے لیے ایک پوز کریئٹ کروں گا میں نے پوز کریئٹ کی میں اس پوز کا نام رکھ دیتا ہوں لیٹس اپوز وزیٹ ٹو فر اگزامپل کئی ایل کچھ بھی کر دیں اور یہاں میں نے فر میں نے ایک سیمپل ایمیج انسٹ کر دیا اب یہ بلکل دیکھیں آپ کے پاس مائیکرسوار ورڈ کی چیز آگئی ہے میں نے ایڈ سیلیکٹ کر دیا تو اب آپ کے پاس ایمیج آگئے ہے اگر آپ پر رائٹ بھی کر سکتے ہیں پر بلوگ رگارڈرینگ ٹریپ ٹو کچھ بھی کر سکتے فرمیٹنگ کرنی ہے جب آپ تو آپ اس کو کر دیں پبلش جیسے آپ اس کو پبلش کر دیں گے تو یہاں پہ 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 کریٹ ہو گیا تو اب آخری سٹیپ ہے جو ہم نے ایڈ کوٹ جنررر کیا تھا اس کو ہم دیکھ یہاں پہ کدھر انسرٹ کرنا تو اس کے لیے میں جاؤں گا لے آؤٹ میں میں لے آؤٹ میں گیا اب آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے یہ پورے پورے پیج کا دکھا رہا ہے کہ ہیڈر میں ایڈوٹیزمنٹ لگانا ہے نیو بار میں لگانا مطلب مین پیج پہ لگانا میں ایسے کہتا ہوں سائیڈ بار رائٹ جو رائٹ سائیڈ بار ہے میں وہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں جیسی میں ایڈ اگ گیجٹ پہ کلک کروں گا وہ مجھے یہاں پہ کہے گا آپ نے کس سے لاغ ان کرنا ہے میں کہتا ہوں کہ میں نے html اور javascript پہ میں نے کلک کر دیا تو اب یہاں دیکھیں اب میں ایڈ انسرٹ کرنا لگا ہوں یہ وہ جگہ ہے یہ وہ آپ کی سپیس ہے یہاں پہ آپ نے وہ ایڈ کوڈ انسرٹ کرنا ہے جو میں نے آپ کو تھوڑے دیر پہلے دکھا یا تھا ہم لوگ اس کو لائیو نہیں کر سکتے کیونکہ ایس ایس ایڈ سم ٹائم تو وہ ایڈ کوڈ آپ یہاں انسرٹ کریں ختم آپ پہلا بلاغ ایڈ کوڈ وہ پبلش ہو جائے گا اب اس کے بعد صرف یہ کام ہے کہ جیسے لوگ آپ کی ویب سائٹ پہ آنا شروع ہو جائیں گے آپ کے جو ڈالر اکاؤنٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی اب چل سائلنٹ ارنگ کہ even you are sleeping پھر بھی اگر کوئی click کر دیتا ہے تو آپ کے اکاؤنٹ میں سینڈ ڈالر آئی جا رہے ہیں سو this is one way of creating a blog and earn money